یہ جو بات ہوتی رہی گریٹر بلوچستان بنانے کی بات ہوتی رہی اس میں آپ دیکھیں نا کہ ابھی ایران نے اٹیک کیا تو امریکہ نے باقی جگہوں کے جو ایران کے اٹیک ہیں اراک کا اور دوسرا اس کی تو بڑی کھلے الفاظ میں مضمت دی لیکن پاکستان کے اوپر ہونے والے مضمت کیا ہے شاید مضمت کیا ہے اچھا یہ یہ بعد میں آئی ہے جو پہلے پہلی ان کی مضمت آئی ہے وہ اراک کی اس میں ٹائم ڈیفرنس ہیں اس میں ٹائم ڈیفرنس ہے اور پاکستان کی مضمت انہوں نے کی ہے پاکستان کی پاکستان کے اوپر ہملوں کی مضمت انہوں نے کی ہے اور اس میں پھر انہوں نے دوبارہ کہا ہے اس بات کو ریٹریٹ انہوں نے کیا کہ ایران کے بارے میں جو ان کا سارا پورا پیراغراف ان کی ایک policies ہے اور اس علاقے میں انسٹیبلٹی میں نے دیکھا ہے تو وہ انہوں نے پورا بولا اور اس کو اسی شدت سے بولا میں نے خود دیکھا میں خود اس بات بہت بڑا وہ حیران ہو رہا تھا کہ یار امریکہ نے اس کی مضمت کی یا نہیں کی مجھے کسی نے پوچھا تو میں نے فورا نہیں نہیں شروع شروع کے جو آورز ہیں میں اس وقت فالو کرتا رہا ہوں میں اس کو یہ جو ان کی مضمت آئی ہے میں شاید اس کو جو بات میں آئی ہے میں اس کو دیکھ نہیں پایا لیکن اچھا ہوا آپ نے مجھے میری میری انڈسٹیننگ میں مضمت نہ کرتے اگر وہ مضمت آئی ہے میں وہ ہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب شروع جو 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 پہلی مضمت آئی نا وہ تو میں نے پڑھی ان کی وہ اراد کے اوپر اور دوسرے عملے کے اوپر کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ مزے کی بات یہ ہے جیسے چین نے کہا نا کہ رسٹرین دکھائیں انہوں نے پاکستان کو یہ نہیں کہا کہ آپ رسٹرین دکھائیں جہاں میں اس کو دیکھ رہا تھا تو میں نے جتنا اس کو سنا اس میں تو نہیں کہا لیکن یہ بہت شروع میں کہہ دی جاتی ہے بات اچھا آپ کو یہ مضمت یا یہ سفارتی لینگویجز سفارتی بیانات بھی اپنی جگہ اہم ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے سفارتکار اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں ملٹریز اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں اور یہ جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں اس میں انٹیلیجنس ایجنسیاں زیادہ تر انوالب ہوتی ہیں نہیں نہیں میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا وہ اس لیے کہ سفارتکار اپنا واقعی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن سفارتکار جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ اس سے آپ کو پتا لگتا ہے کہ جو ان کی ملٹری اور ان کی پاور اور ان کی ہارڈ پاور جو ایکٹ کر رہی ہے اس میں سپیس کتنی ہے دیکھیں نا اس وقت اسرائیل اور امریکہ غزہ کے اوپر بمباری کری جا رہے ہیں لیکن جو ان کے سفارتکار ان کے ڈپلومیٹ بات کر رہے ہیں اسرائیل کے بھی امریکہ کے بھی دونوں میں آپ کو ایک جگہ سپیس نظر آتی ہے اسرائیل سپیس دینے کو کوئی تیار نہیں ہے وہ چاہتا ہے یہ سب کو ختم کر دوں یا سب کو نکال دوں امریکہ کے بیان میں آپ کو ایک سپیس نظر آتی ہے جس کے پر بات ہو سکتی ہے جس کے پر بات ہوتی بھی ہے پاکستان نے جو بات بات دیکھیں آپ ایران کے وزیر خارجہ نے جو بات کی تھی اس میں سپیس نظر آئی تھی اور وہ سپیس پھر اب مٹیریلائز بھی ہم نے ہوتی دیکھی کہ اب وہ مزید مزید ریٹیلیٹ نہیں کر رہے پاکستان اس لیے میرا یہ بات آپ کے ٹھیک ہے کہ سفارتکار اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسی یہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں وہ ایک پیج پہ ہوں بلکل ٹھیک ہے لیکن ایک ہاتھ بیان کی بات نہیں آپ ان سب کی کنسٹنسی دیکھیں سفارتکار جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو وہ بڑے گوھر سے دیکھیں تو اس میں آپ کو سپیس نظر آتی ہے جہاں ان کو انگیج کیا جا سکے تو یہاں پر تھوڑا سا ہے باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ دونوں اپنا اپنا کام کر رہے تھے اچھا coming back to the point which i was trying to make کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں یو ایس کا رول آہ گریٹر بلوچستان کی آواز جب شروع میں آتی تھی تو امریکہ کا نام لیا جاتا تھا کہ یہ امریکہ اس کے پیچھے ہے یہ جو آہ گریٹر بلوچستان بنانا چاہتا ہے ایران کو نقصان پچانا چاہتا ہے ایران کو توڑنا چاہتا ہے پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے اور آہ پارٹلی آہ افغانستان کو بھی نقصان پچانا چاہتا ہے اور ایڈ دی سیم ٹائم اگر امریکہ کا انٹریس دیکھیں تو امریکہ ایران مخالف بھی ہے اور امریکہ چین مخالف بھی ہے اصل جب تو چین اور امریکہ کی ہے اور چین کا انٹریس بلوچستان میں ہے تو ڈونٹ یو ٹھنک کہ اس میں آہ کوئی کہیں آہ امریکہ بھی دل میں خوش ہوگا یا کہیں نہ کہیں کوئی ان کا بھی فٹ پرنٹ اب دیکھیں کہ آہ جو جو گریٹ گیمز جب ہو رہی ہوتی ہیں نا تو اس میں اس کو اگر ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں تو یوں ہے کہ دو پہلوان آپ نے سامنے کھڑیں اچھا دونوں ایک وقت میں ایک دوسری کی ضرورت بھی ہوتے ہیں کیونکہ چائنہ اگر چائنہ ہے تو اس وجہ سے ہے کہ وہ ففٹی پرسنٹ سے اور اس کی پروڈکٹ زیادہ جو ہیں جو اس کی انکم کا حصہ ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ امریکہ اور امریکن انفلونس میں جو بھی ہے سب کچھ وہ اس کو پرچیز کرتا ہے تو اتنی پرچیزنگ پاور کسی اور کے پاس ہے نہیں اگر امریکہ ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے تو اس کی اکانومی بھی ڈی سٹیبلائز ہوگی اچھا امریکہ کو بھی چین کی ایک طرح سے ضرورت ہے کیونکہ بہت سی چیزیں بہت سا ایسا ورلڈ جو جو سسٹم چل رہا ہے اس میں اگر چائنہ نہ ہو تو اتنا پاور پلیئر ورلڈ کو سٹیبل کرنے والا وہ اکیلا نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد جو منفیکچننگ اس کے ہاں بہت مہنگی پڑ سکتی ہے امریکہ کے ہاں وہ اس کو چائنہ کر کے دے دیتا ہے دونوں کا ایک ون ون ڈھیلا تو یعنی پاورز بھی ہیں ایک دوسرے خلاف بھی ہیں لیکن دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی یہ ایک بڑا باریک سا ایک بیلنس ہے اچھا ابھی مجھے نہیں پتا ایک بات کی ایتھینٹیسٹی کا لیکن کچھ دن پہلے میں نے ایک سیریس بندے کی بزنسمن کی ایک ویڈیو دیکھی مجھے اس کا زیادہ پتا نہیں ہے کہ بات کتنی ٹھیک تھے یا نہیں لیکن مجھے ایک سیریس بزنس میں لگ رہا تھا اس نے کہا یہ آپ کو بتایا ایک چائنہ ایک آئی فون پر میکس کتنے کا بناتا ہے دس ڈالر کا اچھا دس ڈالر کا دوبارہ بتائیں اس کو دس ڈالر کی کسٹ آتی ہے اس کا مجھے نہیں پتا میں اس بارے میں کچھ کہا زیبتا لیکن وہ چونکہ مجھے سیریس لگ رہا تھا تو لہذا میں تھوڑا اچھا اس کو جب تک کوئی مجھے آ کے سمجھائے گا نہیں یا مجھے بتائے گا نہیں میں اس کو اس کو کوٹ 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 کر رہا ہوں اچھا دس کا نہیں تو تھوڑا سوپر پڑتا ہوگا لیکن وہ بڑا ہی سستہ مٹیریل ان کو جو ہے تیار کرتے ہیں اپنا ہی زیادہ پرفٹ رکھتے ہیں امریکہ کو بھی دیتے ہیں اچھا اب یہ بڑی پاورز جب آپ اس میں گریٹ گیم کرتی ہیں تو اس طرح نہیں کرتی ہیں یہ سوری یہ آئی فون آپ 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 یہ آئی فون بات کریں کہ ایڈیا جو آئی فون بنا رہا ہے وہ دس ڈالر گا چائنا چائنا اور امریکہ کی اچھا ٹھیک ہے یہ گریٹ پاورز جب گریٹ گیم کرتی ہیں تو اس طرح نہیں کرتی ہیں کہ ایک کی ٹانگ اور بازو کے اوپر اس طرح سے اٹیک کریں کہ اس کو گرا دیں کیونکہ وہ گرے گا تو یہ بھی گر جائیں گے تو وہ یہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے مچھلی والا کانٹہ ہوتا ہے کچھ کانٹے اس کی اہم جگہوں پر ڈال کے رکھتے ہیں اور ان اگر ضرورت پڑی ہی تو ہم اس کو کھینچیں گے یہی کام وہ ریجنل پاورز کے ساتھ کرتے ہیں تو پاکستان میں اور ایران میں گریٹر بلوچستان ہو یا ٹیوریس تنظیمیں ہو ان سے امریکہ کے تعلقات لازمی ہوں گے کسی نہ کسی سطح پر اور یہ ان کو لیورج کے طور پر رکھیں گے ان کو مرنے نہیں لیں گے آپ دیکھیں نا داش ختم ہو چکی تھی انہوں نے زندہ کی ہے انہوں نے زندہ کی ہے آپ کو بتا ہے وہ بنی بھی ان کے جیل میں تھی ان کے اس سہرہ میں بنے ہوئے جیل میں یہ بغدادی کو اور وہ سارے لوگ جو تھے وہ انہوں نے رکھے ہی اس طرح تھے اور ان کو بنا کے ان کو لے کے ہے جب وہ ختم کرنے کی ضرورت جب ان کے اوپر آگئے تو وہ ختم بھی کیا گیا اور اب اس کو مرنے نہیں دیا گیا یعنی ایک لیورج انہوں نے ایک مچھلی کے کانٹے کی طرح ایک ڈور ڈال کے رکھی ہے کہ جہاں ضرورت پڑے گی استعمال کر لیں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس پلان پر ہیں جب ان کو کھینچنا پڑے گا تو اس پلان کون کر دیں گے ایک وقت میں بڑی پاورز بہت سے ٹیبل لے کے بیٹھی ہوتی ہیں تو چائنا کو گرانا یا گریٹر بروچستان بنانا امریکہ کے مفاد میں بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے جو انرسٹ پیدا ہو گا امریکن ایکانومی امریکن ایکانومی اور ورلڈ چونکہ ورلڈ ایکانومی جو ہے ڈسٹرڈ ہوگی تو ان کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ بنے امریکن 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 اکانومی ایک ببل اکانومی ہے امریکہ ہر سال کانگرس سے ایک بل پاس کرواتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈیٹ سیلنگ بل ہر سال وہ جو کرز لے کے اپنا اگلا بجٹ بجٹ بناتا ہے سو افیس سے اب تو سو افیس سے بھی اوپر ہو جاتا ہے تو اس ڈیٹ کو لینے کے لیے بل پاس کرونا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پوزیشن جو بھی ہوتی ہے وہ وہ پھر بڑے اپنے اپنی بڑی بڑی شرائد منوا لیتی ہے اس وقت تو ڈیٹ سیلنگ کیوں بڑھانا پڑتی ہے کیونکہ ہر سال ان کے خرچے بڑھ جاتے ہیں ڈالر اور پرنٹ کرنا پڑتے ہیں ڈالر پرنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے جو کہ بیسکلی اصل میں تو ان کو بانڈز اور پرنٹ کرنا پڑتے ہیں جو اپنی عوام کو بیجتے ہیں وہاں سے پیسے لیتے ہیں اور ملکوں سے داروں سے پیسے پیسے لیتے ہیں ہر سال مجھے بتائیں unlimited کیا کوئی ملک اپنے ایک ڈیٹ سیلنگ بڑھا سکتا ہے نہیں بڑھا سکتا تو وہ already in trouble ہے کہ یار economy کو مسئلہ آیا تو ایک دن یہ bubble برسٹ ہو جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے تو وہ امریکہ کے لیے بھی مسئلہ ہوگا اور چینہ کے لیے بھی لہذا یہ لوگ ان تمام plans کے ساتھ جو کہ بار بار نام لے ان کے ساتھ ان contact تو ہوں گے اور میرا understanding یہ ہے کہ اس plan کو نہیں تو اس طرح کہ کسی نہ کسی plan کو وہ زندہ رکھیں گے وہ مچھلی کے کانٹے کی طرح نا کانٹہ ڈال کے رکھیں گے لیکن اس کو execute نہیں کریں گے اس کو fast pace پر نہیں لیں کہیں گے بہت low level پر رکھیں گے زندہ رکھیں گے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو ہم اس کو استعمال کر سکیں this is how intelligence agencies operate اگر وہ یہ نہیں کر رہے تو پھر میں کہوں گا کہ وہ کیا کرتے ہیں